بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے چکن پھلیوں کی ایسی شاندار سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو فائدے اور لذت سے بھرپور ہوگی یہ گرمیوں کی سپیشل سبزی ہے اس میں کیلشیم اور پروٹین کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت بیسٹ ہے چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں پھلیاں چکن بنانے کے لیے گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے ایک خوبصورت سی کڑاہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر کوکنگ آئل آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز سے جسے بہت باریک کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو اب ہم پرائے کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک ساتھی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس وان اڈ ہاف ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور ادرک لیسن کو بھی اسی کے ساتھ ہی ہم پرائے کر لیں گے پیاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن براؤن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا وہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر چوب کی ہوئی ہری مرچے ہیں اور ان کو بھی یہاں پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے بھون لیں گے میڈیم فلیم پر اسی کے ساتھ ہی ایک سے ڈیڑھ منٹ ہری مرچوں کو بھون لینے کے بعد اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے جو کہ ہاف کے جی ہم نے لیا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا ہوا تھا اور یہاں پر اس چکن کی ہم پکائی کریں گے ایڈ کریں گے ونٹی سپون کے برابر یہ ہمارے پاس نمک ہے اور ونٹی سپون یہ ہمارے پاس خوشک دنیے کا پاودر ونٹی سپون سے تھوڑا سا کم حلدی اس میں ایڈ کریں گے اور ونٹی سپون بھر کے ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے یہ آ جاتا ہے جی ونٹی سپون ثابت زیرہ اور ساتھ ہی جس میں یہ جائے گا یہ ہمارے پاس ہاف کپ کے برابر ٹماٹر کا پلپ ہے ٹماٹر کو اچھے طریقے سے ہم نے گرین کر لیا ہوا تھا اس کا پلپ تیار کر لیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کریں گے اور ان سپائسز کی اچھے طریقے سے ہم بنائی کر لیں گے گیس کا فلیم میڈیم ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں چار سے پانچ منٹی سے میڈیم فلیم پر پکاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لچور کا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارا چکن بہت اچھے سے بن چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہاف کے جی ہم نے فلیاں لے لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت باریک باریک سا اس کو ہم نے کاٹ لیا ہوا ہے ہاف کے جی چکن ہے ہاف کے جی اس میں فلیاں جائیں گی اچھے طریقے سے یہاں پر ہم اسے مکس کریں گے اور ان فلیوں کے ساتھ بھی ہم اس کی زبردستی بنائی کر لیں گے ان فلیوں کے دانوں کو بھی ہم تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے بھول لیتے ہیں اور پھل چلتے ہیں انہیں گلانے کے پراسس میں یہ لینجی چار سے پانچ منٹ ان فلیوں کو بھول لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ چکا ہے فلیاں بھی اچھے طریقے سے بھون چکی ہوئی ہیں اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے گلانا ہے اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ کے برابر پانی اچھے سے مکس کریں گے اور بلکل لو فلیم پہ اسے پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لینجی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں پندرہ منٹ اسے بلکل لو فلیم پہ دم دیئے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پھلیوں کا سالن ہمارا جو ہے وہ بلکل تیار ہے پھلیوں کے دانے بھی بہت زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے باری کٹ کیا وہا ہارا دنیا اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سبن کے تیار ہوئے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پھلیوں کا سالن جو ہے وہ بلکل تیار ہے آپ لوگ اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ انجوئے کریں یہ ہر طرح سے بہت ہی ٹیسٹی لگنے والا ہے بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور اسے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعوان میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ